خبر شامل کرتے ہیں گجراوالا سیچا قومی اسمبلی کا حلقہ سے گجراوالا چار اسی حلقے سے عثمان ابراہیم مسلسل تین بار رکنے قومی اسمبلی منتقب ہونے کے بعد اب ان کے بیٹے شاہد عثمان ابراہیم کو مسلمی قنون کی طرف سے ٹکٹ جارک کر دیا گیا ہے اس حلقے کے مسائل حل ہوئے یا نہیں جانتے ہیں اسی حلقے کے باسیوں کی زبانی جی محمد علی اقبال بتائیے گا عوام کی کیا رائے ہے آج ہم قومی اسمبلی کے حلقہ اسی گجراوالا فور میں موجود ہے قومی اسمبلی کا یہ جو حلقہ ہے اس میں چھ لاکھ سنتیزار سے زائر ریجسٹر ووٹرز کی تعداد ہے چونتیس یو سیز ہیں پی پی اکارسٹھ پی پی ستر اور پی پی بارسٹھ کے کچھ حلقے ہیں جبکہ پی پی تریسٹھ اور پی پی چونسٹھ مکمل ہے دوہزار اٹھارہ میں اس حلقے سے مسلمی لیگ نون کے ٹگٹ سے بریسٹر عثمان ابراہیم جو کہ مسلسل تین بار اس حلقے سے رکنے قومی اسمبلی منتخیب ہو چکے ہیں اس حلقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں آئیے جانتے ہیں عوام سے کہ وہ اس بارے میں کیا گیتے ہیں اچھا سارا اب یہ بتائیے گا کہ اس حلقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں کوئی ایک مسئلہ ہوئے تھے دسیئے ایک مسائلستان ہے سب تو پہلے ساپ پانی دا اتھے کوئی بندوبست نہیں ہے اور پلوٹڈ پانی ہے سارا اور لوگ او پانی پی کے بے شمار ممارین دا شکار ہوئے دوسرا مسئلہ آجندہ ڈیسپوزل دا نظام اتنا گندہ ہے کہ سید صفائی اور پانی دے نکاس گلیاں دے پانی آجندہ سیا پجیا پھر دا جی میں لوکا دے کلوں نے کرز لینے یہ دے نال جڑیا ہوئے مسئلے اے نے کہ ایتے پولوشن شور انکروچمنٹ تسیہ چوک کھڑے ہو میرے دے وچے تو تسیہ چاہتی مار لو اے ریڈی آ لینے گزرنا بند کیتا ہے اور چاند گاڑی آ لینے جی تھے دے دنے بریک مار دن دنے اور چوک نو انجام کر شڑ دنے جی میں مطلب کوئی بندہ نگ ہی نہ سکے اس شہر دے اس حلقے دے انہیں گنا گو مسائل نے جنہ انہوں اڈریس کرنواستے کوئی پولیٹیکل پارٹی اے تین دفعہ عثمان ابراہیم صاحب ہوئے نے میں کسے پولیٹیکل پارٹی نہ میرا کوئی تعلق نہیں لیکن فیکٹس اے نے کہ تین دفعہ اے نے سانو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی جیدے وچے ماسز نو کوئی رلیف ملدہ ہویا نظر آیا ہوگی اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حلقے میں مارلٹون گرجاگ دلہ پرنس روڈ کالیج روڈ کھیالی جیسے گنجان آباد علاقے پر یہ مصبیل یہ شہری بادی کا ہی حلقہ آتا ہے یہ میٹروپولیٹن کا ہی حلقہ ہے ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجودہ مزید ان سے بھی بات کرتے ہیں بھئی آپ بتائیے سر چونکہ یہ اندرون شہر کا علاقہ کہلاتا ہے اور گلیاں اور سڑکیں جو ہیں وہ تنگ ہیں ایک تو یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ صفائی بلکل نہیں ہے کوڑے کے جگہ جگہ پر ڈیر لگے ہوئے ہیں اور جب یہ کوڑا جو ہے وہ گلتا سڑتا ہے اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں وہی مکھیاں جو ہیں وہ گھروں میں جو موجود کچن ہے ان پہ بیٹھتی ہیں کھانے پہ بیٹھتی ہیں جو مزید بیماریوں کا باعث بنتی ہے گندگی کے علاوہ جو مسائل ہیں اس میں پینے کے پانی کا بہت شدید مسئلہ ہے کیونکہ جو انڈر گراؤنڈ وارٹر ہے وہ تو آلڈی پولوٹڈ ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ جو وارٹر سپلائی کا نظام ہے یہاں پہ ایک ٹینکی بنی ہوئی ہے جو آپ کے قریب ہی ہے اس کی جو سپلائی کا سسٹم ہے وہ بہت پرانا ہو چکا ہے جس وجہ سے پائپوں میں سراغ ہو گئے ہیں وہ جب پانی گراؤں کو سپلائی ہوتا ہے تو اس میں گندہ پانی جو ہے سیوریج کا پانی جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے سیول آسپیٹل جو ہے وہ یہاں سے بہت دور ہے اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس حلقہ میں جو بھی صاحب الیکٹ ہوں تو ان سے گزارش یہی ہے اللہ تعالی جس کو بھی عزت دیتا ہے کہ وہ حلقے کے مسائل کی طرف توجہ دیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ آپ نے بھائی کی بات سنی اس وقت بھی اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو میری بھائے جانب جو ہے وہ کورا دان لگا ہوا ہے جگہ جگہ گندگی کے یہ ڈیر پھیلے ہوئے ہیں یہاں پہ پانی والی ٹینکی تو موجود ہے لیکن ان حلقے کے باسیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بھی پانی جو ہے وہ علودہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہے مزید ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا سارا آپ بتائیے گا کہ آپ کو اس حلقے میں کیا بنیادی مسائل نظر ہے سارے پہلے نمبر در میاں نوازشری جدو بھی کام ہوئے ہیں میاں نوازشری کو مچ ہوئے ہیں منا ہنہاں تباہی کیتی ہے بھی سار پچھے پاگیا ملک نو مسائل ہے میاں صاحبان کے سارے مسائل سے ایکار دین کے نوازشری بھائے گا سارے بھائے مسائل سے ایکار دین کے نوازشری بھی جندہ پات جی بھائی تو اس دس ہو اس حلقے دے کے رہے بنیادی مسائل اس حلقے دے مسائلی مسائل نے نوازشری دے گنگاندے نے نوازشری کیتی ہے نوازشری ککھ نہیں کر سکتا جو ہی کرنا ہے نا وہ دا نانی اسی لے سکتے جو دا نا لے نا لے بندہ چکلیں دے اسی اس واتے نانی لے سکتے ٹھیک ہے کنے جنہ میں انہیں اپنی جیو چپانے کسی نے نہیں کسندے اپنی میند کرنے جے تکھانا جے نے دے پکھے مار جاندر بیلو دے گیز دے دے بجھ لیاں دے بس ہے مسائل رہو کین انہیں سرکاری لینہ باندے پہ یانے گندہ پانی اندر آنڈا جو دو بارچہ ہوندی ہے سیورج باند ہوئی اندر سارا پانی لوکانے کراندے اندر چلا جاندہ کوئی حال نہیں ہوندہ جو دو بارچہ ہوندی ہے انہیں آنڈے ہیں مگائی ہیں پیروزگاری ہے سانو مسائل جیار رکشے ہی چلانے ہیں سانو گیز بہت ہمیں گی مر رہی ہے تو بہت حالات پیڑے ہیں مسئلے نے ہر پاسے مسئلے ہی مسئلے نے خراب نے جڑے وعدے کیتے نے کیڑے پورے کیتے نے کس سے کوئی وعدہ پورا نہیں کیتا غریب عوضوں بھی ماردہ ہی بھی غریب انہ دی حکومت ہی بھی مرہ نہیں دے آئے میں یہاں پہ ایک چیز ایڈریس کروں گا کہ عثمان عبراہیم صاحب نے یہاں پہ دو سو بیٹ کا ایک ہسپیٹل منظور کروایا تھا لیکن وہ بھی انفاجنیٹلی سیاست کی نظر ہو گیا جس کی وجہ سے اس حلقے کے لوگ جو ہے نا سہت کی بنیادی صلح سے محروم ہو گئے اب سامنے ان کی بات سنی ان کا اس حلقے کے جو بنیادی ہیلتھ علودگی سیوریج اور ساپ پانی کی کمی یہ اس حلقے کے بنیادی مسائل ہیں جو اس حلقے کے باسیوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آئے الیکٹڈ جو بھی ہو لیکن اس کو چاہیے کہ فیل فور اس حلقے کے یہ جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حلق کروانا چاہیے جی